یہ عظیم و شان تاریخی عمارت سن مدرست الاسلام کی ہے جسے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کی پہلی علمی درسگاہ ہونے کا ازاز بھی حاصل ہے قائد عظم نے یہاں تین مرتبہ داقلہ لیا اور اپنے زمانہ طالب علمی کے پانچ سال گزارے مدرست الاسلام کو پچپن سال بعد کالج کا درجہ دیا گیا جس کا ابتداء خود قائد عظم نے کیا اپنی ابتدائی درسگاہ سے بابا قوم کی محبت اور قلبی لگاؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے وراثت میں بھی اس کا حصہ رکھا تھا محمد علی جنہ کا رشتہ اس ادارے کے ساتھ سابق طالب علم کی حصیت سے بھی تھا اور ان کی اتنی محبت تھی سن مدرست کے ساتھ کہ اپنی آخری وسیعت میں اپنی پوری جائدات کا تیسرا حصہ سن مدرست کے نام کر گئے تقریباً ڈیر سو سال بعد سن مدرست الاسلام کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا بل منظور کیا گیا سن مدرست جو بابا قوم کی مادر علمی ہے اور جو اتنا قدیم ادارہ ہے اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملنا چاہیے اسی پس منظر میں صدر پاکستان نے ڈائریکٹیوز ایشو کیے کہ اس کو یونیورسٹی بنایا جائے تاریخی اہمیت کی حامل اور وسیع رکھنے پر قائم یہ درس کا تحریک پاکستان کے کئی اہم رہنماؤں کی مادر علمی ہونے کا شرق بھی رکھتی ہے کیمرامین آبید علی کے ساتھ نصرت وسیع ڈان نیوز کراچی